اقتدار کی کشمہ کش اندرونی اور بیرونی سازشوں اپنی غلطی اور مفاد پرستی سے قومی وجود پر کاری ضرب لگی دشمن ڈیجیٹل دہشنگردی کا ہتیار استعمال کر رہا ہے جھوٹ کی بمباری شروع کر رکھی ہے جواب تلاش کرنا ہوگا کہ پاکستان اس حال تک کیسے پہنچا وزیر آزم شہباز شریف کا یوم آزادی پر تقریب سے خطاب کہا چند روز میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری ملے گی جلد قوم کو پانچ سالہ معاشی پلان دوں گا اسلامباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی تقریب وزیر آزم نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے وزیر آلہ پنجام مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری فاتح خانی کی حضوری باغ لاہور میں پرچم کشائی بچوں سے ملی نغمے سنیں تقریب سے خطاب میں کہا ہر جیتی جاگتی قوم اپنا احتساب کرتی ہے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ملک میں سیاسی استحقام ہو تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں نائے وزیر آزم اسحاق دار نے کوئٹا میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان جب بھی ترقی کرتا ہے چھپے ہوئے ہاتھ اسے گرا دیتے ہیں پاکستان میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں پشاور گورنر ہاؤس میں بھی پرچم کشائی کی تقریب فیصل کریم کنڈی نے کیک کاتا وزیر آلہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور نے سیول سیکریٹیریٹ میں سبز ہلالی پرچم لہر آیا پودا بھی لگایا یوم ازادی پر گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب سجی گورنر پنجاب سلیم حیدر نے ایرانی کانسل جنرل کے ہمراہ پرچم کشائی کی کراچی میں گورنر سن کامران ٹیسوری اور وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی کراچی میں مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروکار تقریب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی یوم ازادی پر صبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی کے ساتھ دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس توپوں کی سلامی نماز فجر کے بعد مساجد میں پاکستان کی ترقیر خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں ریاستی داروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے نائت تفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکلا کر کے بیرونی جاریحت کی راہموار کرتے ہیں آرمی چیف جنرل آسی منیر کا آزادی پریڈ سے خطاب کہا ڈیجیٹل دہشنگردی کا مقصد قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے انصداد دہشنگردی کے لیے عظم استحکام قومی سلامتی کا استعارہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یوم آزادی پر پرچم کشائی جسٹس محسین اختر کیانی نے سب سلالی پرچم لہر آیا تقریب سے خطاب میں کہا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے سے ہی نظریاتی اور جگرافیائی سرحدیں قائم رہیں گی لہور ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس آبید عزیز شیخ نے پرچم کشائی کی یوم آزادی پر حکومت کا تحفہ پیٹرول آٹھ روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے چھانوے پیسے مقرر ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں بھی چھے روپے ستر پیسے فی لیٹر کمی قیمت دو سو چھاسٹھ روپے سات پیسے ہو گئی نوٹیفیکیشن جاری اور وزیر علیہ سند مراد علی شاہ نے انصداد پولیو مہم کا افتتا کر دیا بچوں کو قطرے پلائے تقریب سے خطام میں کہا مہم پچیس اگست تک جاری رہے گی گیارہ لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا ہے مراد علی شاہ کی پولیو ورکرز کو شاب باش کہا پولیو کے خلاف جنگ میں ورکرز ریر کی ہڈی کی مانند ہے